اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں میں ہوں عاصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضاول رضاول میں آپ تمامی عذرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے جی ہاں میرے دوستوں اور ساتھیوں جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو کا تھمنیل دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں یعنی کیا پیغام آپ لوگ کو دینے والے ہیں یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرشمہ ہے اللہ رب العزت کی شان ہے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے یقینا جو شخص اللہ رب العزت کی شان میں گشتاکیاں کرتا ہے یا اس کی مخلوق کو کسی بھی طرح کی پریشانیاں دینا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا خود ہی انتقام لیتا ہے یہ بات تمامی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور تمامی لوگ کو با خوبی پتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے موتبانہ گجارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل رضاولڈ پر نئے ہیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں جس سے کی لیٹس ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ لوگوں سب سے پہلے پہنچ جائے تو جیسا کی ویڈیو ہے کہ اللہ رب العزت کا کرشمہ اللہ رب العزت کی شان یہ تمام یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے یہاں پر دیر ہے اندھیر نہیں ہے یقینا دعا قبول ہوتی ہے لیکن وہاں پر اندھیر نہیں ہے ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا جیسا کی آپ لوگوں کو بتا دیں ابھی فی الحال کل ہی یعنی 23 دسمبر 2019 کو جہارخند میں چناو کے نتیجے آئے ہیں اور وہاں پر بھاجپہ سرکار کو بہتی قراری جیت یعنی آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر نتیجے آئے ہیں اور بھاجپہ سرکار کو بہتی بری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جیسا کی آپ لوگ کو بتا دیں کہ اس وقت دیش میں کیا ماحول ہے جیسا کی آپ نے تمامی لوگوں نے دیکھا کہ بھاجپہ سرکار یعنی بی جے پی سرکار نے سارے دیش میں این آر سی اور کیب لاغو کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم اس دیش سے مسلمانوں کو نکال دیں گے ان کے دستاویج مانگیں گے لوگ اپنے پرانے دستاویج ہم لوگوں کو نہیں دے پائیں گے اس وجہ سے بھاجپہ نے یہ چال چلی اور جگہ جگہ لوگوں نے اس چیز کا پردرشن کیا لوگ سرکوں پر آئے یہاں تک کی پولیس کی لاتھیاں کھائیں پولیس کی گولیاں کھائیں آسو گیس کے گولے یعنی تمام ہی طرح کی لوگوں کو پریشانیاں جھننی پڑیں تمام ہی طرح کی پریشانیوں کو مطلب تمام ہی طرح کی لوگوں نے پریشانیاں جھیلی تو میرے عزیز دوستو ساتھیوں یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ مسلمان اس دیش سے کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور کوئی بھی اللہ رب العزت کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ بھی ایک طرح کے ہٹلر ہیں جس طرح سے ہٹلر نے اپنے دور میں لوگوں کو مارا تھا توڑا تھا تو یہی ایک پروپنڈا جو ہے بی جے پی سرکار نے بنایا تھا کہ ہم اس دیش سے جو ہے یعنی انڈیا سے جو ہے مسلمانوں کو نکال دیں گے مسلمانوں کو نکال فیکیں گے لہٰذا ان کے ان سارے منصوبوں پر پانی فر گیا اور بھاچپا کو جو ہے بہت بری ہار جھارکنڈ سے حاصل ہوئی ہے یہاں تک کہ آپ کو بتا دیں کہ بھاچپا کی وہاں سے ہار کی اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہے این آر سی مدہ جو کی وہ این آر سی مدہ لے کر کے چل رہے تھے مسلمانوں کو تمامی طرح سے پریشان کر رہے کی کوشش کر رہے تھے نرندر موڈی جی تو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹھائے ہوئے اونٹ کوئی نہیں اٹھا سکتا تو حضور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بسائے ہوئے لوگوں کو یہاں سے کون اکھار سکتا ہے ابھی تم لوگوں نے ہماری طاقت دیکھی نہیں ہے کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر حضور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرکار نظام الدین علیہ حبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ جن کا یہ ہندوستان ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ اللہ رب العزت کے ولی یعنی اللہ کے دوست یہاں پر موجود ہیں کوئی بھی شخص مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگار سکتا ہے تک کہ ان کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتا حضور سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ حضور سرکار مفتی آزم ہند اور حضور سرکار تاج شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ہی لوگوں کا ہندوستان ہے اور ہم لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ لوگ ہمیں یہاں ہندوستان سے باہر بھیجنا چاہتے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہلی سے نکال دیجئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود چلے جائیں گے مہرحال ان لوگوں میں تین طاقت نہیں ان لوگوں کا پروپندہ رہتا ہے کہ مسلمانوں کی بے زیتیاں کرنا ان کو مارنا توڑنا یا نہیں تہا ترہا کی ان لوگوں کو پریشانیاں دینا یہی پروپندہ ان لوگوں کا رہتا ہے اور یہی سوچ رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو کی مسلمانوں کو اس دیش سے باہر نکال کر فیک دے یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات اور نوٹ کرا دیں سارے لوگوں نے این آر سی کا جم کر کے ورود کیا یہاں تک کی کافی زیادہ ہندو سکھ تمامی بھائی ہمارے ساتھ مل کر کے آئے اور انہوں نے اس چیز کا بائیکوٹ کیا کہ این آر سی ہمارے دیش بھارت میں لاغو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ کالا قانون ہے اگر یہ اس دیش میں لاغو ہو گیا تو کافی زیادہ نقصان ہوگا ہمارا دیش جو ہے یعنی ہمارے دیش میں کافی زیادہ پریشانیاں آ جائیں گی دکت آ جائیں گی اور یہ کالا قانون لاغو ہونے سے لوگ کافی زیادہ پیچھے پہنچ جائیں گے لہٰذا یہ امن کا ویگارہ ہے ہمارا گہوارہ ہے یہ ہمارا دیش جو ہے یہاں پر تمام ہی مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت تک رہیں گے تو سب سے پہلی بات یہی آپ کو ہم نے جو نوڈس کرائی تھی کہ بی جے پی سرکار کو ہارگاہ سامنا کرنا پڑا یعنی ابھی فی الحال میں کئی سٹیٹ میں ہارگاہ سامنا کرنا پڑا سب سے بڑی کمی جو ہے سب سے بڑی دکت جو ہے یا سب سے بڑا ریزلٹ مانا جائے تو یہی ہے کہ مسلمانوں سے بغابت مسلمانوں سے جو انہوں نے بغابت کی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے مسلمانوں کو نیست و نابوت کر دیا جائے تو یہ اسی کا بھرم ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا توانے والے وقت میں یہ ہمارے یوپی سے بھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ مذہب اسلام ایک ایسا مسلک ہے جو بھی اس سے ٹکرایا ہے وہ چور چور ہو گیا ہے لہٰذا مذہب اسلام ایک ایسا مسلک ہے یہ سچا اور پکا مذہب ہے جو بھی اس سے ٹکرایا ہے وہ کہیں کا نہیں رہا ہے تو لہٰذا تمام ہی لوگوں کو تمام ہی ہیٹرز کو اس چیز کے بارے میں جان لینا چاہیے اس چیز کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے جس طرح سے بی جے پی کا انجام ہوا ہے بی جے پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی پیسے اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بی جے پی نے مسلمانوں کو یہاں سے ہٹانے کا سوچا تو دیکھئے آپ اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بی جے پی جو ہے کئی ساری اسٹیٹ سے آٹومیٹک چلی گئی تو یہی اللہ کی قدرت ہے اللہ رب العزت کا کرشمہ ہے کہ بی جے پی نے مسلمانوں کو یہاں سے ہٹانے کا سوچا تو وہ خود کئی ساری اسٹیٹ سے ہٹ گئی یعنی اب لوگ اتنے زیادہ سمجدار ہو گئے ہیں وہ لوگ ان لوگ کسی کے بھی بہکاوے میں نہیں آتے ہیں تو میرے دوستوں حسیثوں اور ساتھیوں اس سے بڑا اللہ رب العزت کا کرشمہ کیا ہوگا کہ جو لوگ مذہب اسلام کے خلاف ہیں مذہب اسلام کے دشمن ہیں مذہب اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں اپنے دل میں بغز رکھتے ہیں اور مذہب اسلام کو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم مذہب اسلام کو ختم کر دیں گے مذہب اسلام کو نیست و نابوت کر دیں گے تو دیکھ لیجئے اور ریزلٹ آپ تمام ہی لوگ کے سامنے ہیں یعنی آپ تمام ہی لوگ جھار کھنٹ کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر کس طرح سے ہار کا سامنہ کرنا پڑا اس سے پہلے ممبئی میں آپ دیکھیں کس طرح سے ہار کا سامنہ کرنا پڑا تو اس چیز سے ان لوگ کو سیکھ حاصل کرنی چاہئے اور یہ تھنڈے دماغ سے سوچنا چاہئے کہ اگر یہ برا سوچیں گے تو ان کا بھی برا ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی آنے بالے وقت میں ان کا یو پی سے بھی صفایہ ہو جائے گا تو میرے عزیز دوستو ایسی پارٹیوں کے بہکاوے میں نہ آیا کریں جو کہ آپ سی لڑائی لڑاتے ہو اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے میں لڑائیاں کراتے ہو ایک دوسرے کے گھر برباد کرتے ہو لہٰذا ایسی جو بھی تمام ہی طرح کی پارٹیاں ہیں ان کا بائیک آٹ کریں ایسی پارٹیوں کے سمرتھن میں نہ آیا کریں بلکہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیا کریں جو سچ کے ساتھ ہوں حق کے ساتھ ہوں میرے دوستو تمام ہی لوگوں سے یہی گجارش ہے کہ ایسے کسی بھی شخص کا آپ لوگ ساتھ نہ دیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اور بھی تمام ہی طرح کی ویڈیوز ہم آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہی لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کر دیں اپنے عزیز دوست رستے دار ساتھیوں یعنی تمام ہی لوگوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو کافی زیادہ آگے تک جانی شاہی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ رب العزت کی شان اللہ رب العزت کا کرشمہ اللہ رب العزت کی شان و قدرت کیا ہوتی ہے اور مذہب اسلام سے ٹکرانے کی سزا کیا ہوتی ہے یہ تو ایک چھوٹا سا نمونہ ہے میرے دوستو اگر یقین مانو کہیں کہ بھی نہیں رہو گے لہذا تمامی لوگوں یہ سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں